بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد آج یہ ہمارے سبق کی آیات ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما هذہ الحیات الدنیا اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی الا لہن و لعب مگر کیل خود و انت دار الاخرہ تھا اور حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا دار لہی الحیوان وہی اصل زندگی ہے لو كانوا یعلمون اگر وہ جانتے ہوتے فَإِذَا رَكِّبُوا فِي الْفُلْقِ جب وہ سوار ہوتے ہیں پشتی میں دعب اللہ تو پکاتے ہیں اللہ کو مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اس کے لئے دعا کو خالص کرتے ہوئے خالص اس کے لئے اعتقاد دعا کی قبولیت کا رکھتے ہوئے فَلَمَّا نَجْجَاہُمْ اور جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے بچا لیتا ہے الَلْبَرِّ خُشْكِ کی طرف اِذَا هُمْ يُشْرِقُونَ تو فوراً وہ شرک کرنے لگتے ہیں لِي اَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَا هُمْ وہ ناشکری کر لیں اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے وَلِيَتَمَتَّعُوا اور اڑا لیں کچھ مزے فَسَوْفَيَعْلَمُونَ عن قریب ان کو سب پتا چل جائے گا آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جلالین سے ان آیات کی تفسیر جانیں گے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ مَگر کھیل خود لَهُوٌ وَلَعِبٌ ان کی مختلف تفسیریں ملتی ہیں اللہ مرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَهُو سے مراد دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہونا ہے اور اقل یہ ہے کہ اس سے مراد ایسے کاموں میں لگنا ہے جن کا کوئی فائدہ نہ ہو اور لعب سے مراد عبس کام ہے یعنی بے فائدہ کام ہے ایسے ہی بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ وہ ایسے چیز کو کہتے ہیں ایسے کھیل خود کو کہتے ہیں جس میں فوری نفع ہوتا ہے اور لعب ایسا کام ہوتا ہے جس میں مطلقا یا کلیتا کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوتا فالتالہ نے دنیا کی زندگی کو تشبیح دی ہے کہ وہ لہو لعب کا سامان ہے کھیل خود کا سامان ہے حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے وَأَمَّا الْقُرَبُ فَمِنْ أُمُورِ الْآخِرَةِ اور جہاں تک عبادات کی بات ہے تو وہ آخرت کے امور میں سے ہے الْقُرَبِ یہ قربت ان کی جمع ہے اور مراد اس سے عبادت ہوتی ہے تو عبادت کے کام وہ آخرت کے امور میں شمار ہوتے ہیں کہ آخرت کے اندر جن چیزوں کا فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ عبادات ہیں تو گویا وہ آخرت کے ہی کام ہیں دنیا کے اندر لہو لعب اس کا آخرت میں کوئی انجام نہیں تو اس لئے وہ دنیا کا کلتما شہی ہے وَإِنَّتْ دَارَ الْآخِرَةَ اور بے شک دارِ آخرت آخرت کا دار آخرت کا گھر لَهِيَ الْحَيَوَانُ وہی اصل زندگی ہے الحیوان یہ اصل میں تھا حیائیان چونکہ یہ مصدر ہے حییہ یا حیہ سے دوسرا جو یا تھا اس کو واؤ کے اندر تبدیل کیا گیا تو یہ حیوان بن گیا اور حیات چونکہ عام طور پر آپ نے دیکھا وہی استعمال ہوتا ہے زندگی کے معنی کو بیان کرنے کے لئے لیکن یہاں پر حیوان استعمال کیا گیا ہے تو ان دونوں میں فرق کیا ہے یعنی حیوان اور حیات میں فرق کیا ہے تو حیوان اور حیات میں فرق یہ ہے کہ حیوان یہ فعالان کا وزن ہے اور فعالان کے معنی کے اندر حرکت اور استراب دونوں پائے جاتے ہیں یعنی حرکت کے ساتھ ساتھ استراب بھی پایا جاتا ہے جبکہ مطلقا جو حیات ہے اس کے اندر صرف حرکت پائی جاتی ہے اور جو اس کے مقابل موت ہے اس میں سکون پائی جاتا ہے تو اللہ تعالی نے جو حیوان کے ساتھ یہاں پر آخرت کی زندگی کو تعبیر کیا ہے وہ اس کے کامل درجے کی زندگی کا بیان ہے بمعنی الحیاتی حیوان اس کا معنی حیات ہے لیکن حیات اور حیوان میں ایک فرق یہ ہے کہ حیات وہ مطلقا حرکت ہے اور حیوان اس میں حرکت کے ساتھ استراب بھی ہے لو کانو یعلمون اگر وہ لوگ جانتے کس کو ذالکا آگے مفہول بھی اس کا واضح کر دیا اگر وہ لوگ اس چیز کو جان لیتے کہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے اور دنیا کی زندگی لہو لعب ہے آگے اس کا جو جواب شرط کا اس کو ذکر کیا چونکہ لو کانو یعلمون ازالک یہ شرط ہے جواب شرط اس کا ہے ما آثر الدنیا علیہ تو پھر وہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیل نہ دیتے خلاصہ آیت کا کیا ہوا کہ اگر ان کو دنیا اور آخرت کی حیثیت اور حقیوت کا پتہ جل جائے تو یہ دنیا کی زندگی کو ترجیل نہیں دیں گے بلکہ آخرت کی زندگی کو ترجیل دیں گے اور آخرت میں جو دنیا کی کاموں میں سے کام آنے والی چیز ہے فائدہ دینے والی چیز ہے اس کو بجا لاتے اور وہ عبادات ہیں آگے اللہ تعالی نے مشرقین مکہ کی ناشکری کو بیان کیا ہے اور ان کی ناقدری کو بیان کیا ہے کہ وہ مشکلات میں اللہ کو پکارتے ہیں جب مشکلات سے اللہ ان کو بچا دیتا ہے تو پھر دوبارہ وہ شرق کے اندر داخل ہو جاتے ہیں متعدد مقامات پر اللہ تعالی نے ان آیات کو ذکر کیا ہے تیروے پارے کے اندر بھی آپ کو ملیں گی اور سپاروں کے اندر بھی آپ کو یہ آیات مل جائیں گی یہاں اس آیات کو ہم پڑھ لیتے ہیں فائذا رکیبو جب وہ سوار ہوتے ہیں فلفل کی کشتی میں یعنی سمندری سفر کرتے ہیں کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور جب کشتی وہاں پر ڈاوڑول ہوتی ہے یا ان کو وہاں پر جب تیز ہوای گھیر لیتی ہیں دوبنے کا خطرہ ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا کرتے ہیں دعو اللہ یہ اللہ کو بکارتے ہیں مخلصین لہ الدین خالص اس کے لیے پکار رکھتے ہوئے الدین چونکہ یہ بہت سارے معانی کا احتمال رکھتا ہے تو اس کا ایک معنی الدعا بھی ہے تو یہاں پر آگے صاحب جلال نے الدعا کو ذکر کر کے اس بات کی وضاحت کی کہ یہاں پر الدین کا جو مختلف معانی ہے اس میں سے یہ معنی تیشدہ ہے کہ وہ دعا میں اللہ کو خالص کر لیتے ہیں اَيْ لَا يَدْعُونَ مَعَهُ غَيْرُهُ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ ملا کر بھی کسی اور کو نہیں پکارتے لینہم فی شدت نسلی کہ وہ مشکل میں ہیں وَلَا يَكْشِفُهَا إِلَّا هُوَ اور ان کو بھی اس موقع پہ یقین ہوتا ہے کہ اس پریشانی کو اور اس مشکل سے نکاننے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے فَلَمَّا نَجْجَاہُمْ اور پھر جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے بچا کر لے آتا ہے اِلَا الْبَرْ یہ خوشکی کی طرف اب ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ شکر ادا کریں اور اپنے اس مخالص اعتقاد کے اوپر قائم رہیں لیکن ان کی ناشکری دیکھئے اِذَا هُمْ يُشْرِقُونَ فوراً شرک کرنے لگتے ہیں اِذَا یہاں پر فوراً کے معنی کو ادا کر رہا ہے کہ وہ فوراً شرک کرتے ہیں کس کے ساتھ بھی ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ شریک ٹھیرانے شروع ہو جاتے ہیں تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرقین مکہ کی ناشکری اور ناقدری کو بیان کیا کہ جب وہ سمندری سفر کرتے ہیں اپنے ساتھ بدوں کو بھی لے گئے ہوتے ہیں اور ہوائیتیں چلتی ہیں پانی میں ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں یا ربی یا ربی اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات میں ان کے اس رویہ کو اور اس ناقدری کو ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو اس طرح اور دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویہ کو ذکر کیا ہے آگے دیکھیں لِيَقْفُرُ بِمَا آتَيْنَاهُمْ ان کا یہ کام اس لیے ہوتا ہے کہ جو ہم نے ان کو نعمت عطا کی ہیں اس کی وہ ناشکری کرے یعنی یہ ان کو توبیخ ہے کہ بِمَا آتَيْنَاهُمْ مِنَ النِّعْمَتِي ہم نے جو ان کو نعمت دی ہیں وہ اس کی ناشکری کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو بچا لیا تھا یہ یعنی ان کو شرم دلائی جا رہی ہے ان کو توبیخ کی جا رہی ہے کہ تمہارا یہ عمل کس قدر گرا ہوا ہے وَلِيَتَمَتَّعُو اور اڑا لیں یہ کچھ مزے بِاجتماعِهِمْ عَلَى عِبَادَتِ الْأَصْنَامِ اور ان کے یہ مزے اڑانا یہ جو ناشکری ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ جمع ہو کر بطوں کی عبادت کرتے ہیں وَفِي قِرَاءَتٍ اور یہ قِرَاءَتِ کی مطابق بِسُكُونِ اللَّامِ لام کے ساکن ہونے کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا یہ اصل میں کلمہ وَلِيَتَمَتَّعُ کو واضح کیا جا رہا ہے کہ ایک قیرات کے مطابق یہ وَلْيَتَمَتَّعُ لام ساکن کے ساتھ پڑھا جائے گا اور جب آپ لام ساکن کے ساتھ پڑھیں گے تو گویا یہ عمر کا سیغہ ہے وَاو کی وجہ سے اس کے لام کی جو کسرہ ہے وہ اب نہیں پڑھی جائے گی تو لام کی کسرہ جب ختم ہوگی تو اس کو ساکن کر دیا جائے گا تو یہ وَلْيَتَمَتَّعُ لیکن اس پر اشکال ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے اس چیز کا حکم دے سکتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ذات ہے بلند و بالا ذات ہے تو وہ اس غلط کا حکم کیسے دے سکتے ہیں تو اس کو اس اعتراض کو یا اس اشکال کو دور کیا گیا امر و تحدید کہ یہ جو حکم ہے یہ جو سیغہ امر ہے یہ تحدید کے لئے ہے یہ ان کو ڈانٹنے کے لئے ہے جیسے کہا جاتا ہے اعملو ماشیتن جو دل کرتا ہے وہ کرو مطلب یہ ہے کہ بعد میں تم سے پھر اس کا حساب لیا جائے گا پوچھا جائے گا فَسَوْفَيْعَلَمُونَ عَنْ قَرِيبُ جَانْ لَيْمَ کیا جان لیں گے عاقیبتہ ذالکہ اپنے اس رویے اور اس ناقدری کا انجام کہ وہ کیا ہونے والا ہے یہ ان کو بعد میں معلوم ہو جائے گا اس اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قُلش مکہ کے کفار مکہ کے ایک جھوٹے عذر کا رد ذکر کیا ہے ان کے ایک بہانے کا جو رد ہے اس کو ذکر کیا اور آپ اس عذر اور بہانے کو بیس میں پارے کے اندر سور قصص کی آیت نمبر ستاون میں پڑھ چکے ہیں وَقَالُوا اِنَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَنُوا تَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا یہ وہ لوگ ہی کہتے تھے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہمیں اپنی زمین سے کوئی اچک کر لے جائے گا ان کا یہ جو ایک جھوٹا عذر ہوتا تھا ایمان نہ لانے کا اس کو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ تمہارا یہ جھوٹا عذر یہ غیر مقبول ہے کیوں اَوَلَمْ يَرَو کیا وہ لوگ جانتے نہیں یَرَو کا مطلب آگئے صاحبِ جلالہ نے لکھا یَعْنَمُ کیا وہ لوگ جانتے نہیں اَنَّا جَعَلْنَا کہ ہم نے بنایا کس کو بنایا بَلَدَهُمْ مَكَّةَ مکہ کو ان کے شہر مکہ کو ہم نے بنایا کیا بنایا حراما آمینا ہم نے اس کو ایک پرآمن حرم بنا دیا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ حالانکہ ان کے ارگر جو لوگ ہیں ان کو اچک لیا جاتا ہے قَتْلًا وَسَبِيًا یعنی مراد یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جاتا ہے یا قید کر دیا جاتا ہے دونہم ان کے علاوہ یعنی یہ جو حرم کے ارگر رہنے والے ہیں ان کے علاوہ دیگر جو عرب ہے اور میں قتل و عارت ہے قید کرنا ہے وہ کسرت سے ہے اس کے باوجود ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں یہ قلت میں ہے اس کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ نے امن دیا ہوا ہے تو جب اللہ نے ان کو حالتِ کفر میں حرم کی وجہ سے امن دیا ہوا ہے کہ لوگ ان کی عزت کرتے ہیں حرم کے تقدس کی وجہ سے ان کو بھی تقدس دیتے ہیں ان کو چین کی زندگی حاصل شدہ ہے تو پھر یہ اس کے باوجود ناشکری کرتے ہیں اَفَبِالْبَاطِلِ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کے ساتھ یا باطل پر باطل سے مراد کیا ہے اَسْسَنَمْ بُتھ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل پر یعنی اَسْسَنَمْ بُتھ پر يُؤْمِنُونَ ایمان لاتے ہیں وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ اَكْفُرُونَ اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں اللہ کی نعمت کی ناشکری کی صورت میں بھی اشراکی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر یہ اس کی ناشکری کرتے ہیں تو آیت کا خلاصہ کیا ہوا آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ کفارِ مکہ جو جھوٹا عذر بیش کرتے ہیں وہ غیر مقبول ہے ناقابلِ قبول ہے اس لیے کہ اللہ نے اگر حالتِ کفر میں ان کو امن دے رکھا ہے ان کو چین دے رکھا ہے عزت دے رکھی ہے مکہ کے تقدس کی ویسے ان کو تقدس حاصل ہے تو حالتِ اسلام میں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ بھی رکھے گا اور اس کے ساتھ کتنی عزتیں دے گا یہ ان کے تصور سے بھی خارج ہے لیکن وہ لوگ ناشکری کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں مزید کچھ آیات پڑھ لیتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بوتان باندے اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ یا جب اس کے پاس حق کی بات پہنچے تو وہ اسے جھٹلائے عَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ کیا نہیں ہے جہنم میں مَسْوًا لِلْكَافِرِينَ کافروں کا ٹھکانا یعنی کیا کافروں کا ٹھکانا جہنم نہیں ہوگا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی لَنَهْ دِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا ہم انہیں ضرور بزرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے ان آیت سے متعلق صاحب جلال نے کیا لکھا ہے اس کو پڑھتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ اور کون اس شخص سے بڑا ظالم ہوگا اَيْ لَا أَحَدَ أَظْلَمُ مطلب یہ ہے کہ کوئی اس شخص سے بڑا ظالم نہیں ہے کسے مِمَّن افْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا جس نے اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھا بِعَنْ عَشْرَكَ بِهِ اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہر آیا حالانکہ اللہ شریک سے پاک ہے وہ ند سے نظیر سے مثل سے پاک ہے اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِ یا پھر اس نے حق کو جھٹلایا حق سے کیا مراد ہے تو یہاں پر دو صاحب جلال نے ذکر کی ہیں النبی جی یعنی اس نے نبی کو جھٹلایا اول کتابی یا قرآن کو جھٹلایا لَمَّ جَعَهُ جَبْ وہ اس کے پاس آیا اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ کیا نہیں ہے جہنم مَسْوَنْ ٹھِكَانَا مَسْوَنْ کا ترجمہ لکھا مَأْوَنْ ٹھِكَانَا لِلْكَافِرِينَ انکار کرنے والوں کے لئے اَيْ فِي هِذَالِكَ وَهُوَ مِنْحُمْ اسی میں ہے ان کا ٹھکانا اور وہ ان میں سے ہوں گے یہ دراصل اس بات کی وضاحت ہے کہ علی عیسیٰ یہ اس صفحام تقریری ہے کیونکہ نفی اور اس صفحام جب اکٹھے ہو جائیں تو اس سے اس بات ثابت ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ یقیناً کافروں کا ٹھکانا وہ جہنم ہے تو اس کو صاحب جلالین نے اَيْ فِي هِذَالِكَ وَهُوَ مِنْحُمْ سے بیان کیا ہے اس صورت کی آخری آیت ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی فینہ کا کیا آگے ترجمہ لکھا ہے فِي حَقِّنَا ہمارے حق میں یعنی ہماری خاطر انہوں نے کوشش کی یہ مضاف جو محضوف تھا اس کو صاحب جلالین نے واضح کیا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي حَقِّنَا لَنَهْدِيَنْ لَهُمْ سُبُلَنَا ہم ضرور بزرور اپنے راستوں پر انہیں پہنچائیں گے اَيْتُرُقُ السَّيِّرِ إِلَيْنَا ہمارے تک پہنچنے کے جو راستے ہیں ان پر ان کو چلائیں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے آگے صاحب جلالین نے اللہ تعالیٰ کی معیت کی جو صورت ہے اس کو ذکر کیا اَلْمُؤْمِنِينَ بِالنَّصْرِ وَالْعَوْنِ کہ اللہ اپنی مدد اور نسرت کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ ہے اس آیت کے اندر جو مفہوم یا مضمون مستور ہے اس کو ذکر کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا یہ جاہدو یہ استلاحی جہاد اس سے مراد ہے یا اس کا عمومی مفہوم اس سے مراد ہے کہ ہر وہ کوشش جو اللہ تک پہنچانے والی ہو اللہ کے دین کی محنت کے لیے ہو وہ جہاد کہلائی اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر یہ کلمہ اپنے عمومی مفہوم میں ہے عمومی معنی ادا کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ مکی ہے اور مکہ کے اندر جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو گویا یہاں جہاد سے مراد جہاد بن نفس ہے جہاد فیلعامال ہے کہ عامال کے اندر کوشش کرنا تھکنا زبان سے قول سے فیل سے دین کی محنت کی بات کرنا دین کی جدوجہد کی بات کرنا اور ایسے ہی جو دینی امور ہے اعمال ہے ان کو بجالانا اپنے اتباع نفس نہ کرنا اپنی خواہشات نفسانیہ کی مخالفت کرنا یہ تمام تر امور اس میں داخل ہوں گے اور اس کی جو دلیل ہے وہ مختلف مفسرین کی اور ہمارے اسلاف کے اقوال ہیں کہ حسن بصیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الجہاد مخالفت الہوہ کہ جہاد وہ اپنے نفسانی خواہش کی مخالفت کا نام ہے ایسے ہی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں والذین جہادو فی طلب العلم لنہدی انہم سبول العلم بہی کہ اس سے مراد وہ علم کی محنت ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرنے کی طلب میں کوشش محنت کرتے ہیں ہم ان کے لئے علم کے راستے کھول دیں گے علم کے راستوں پر ان کو چلا دیں گے اور سحل بن عبداللہ فرماتے ہیں والذین جہادو فی طاعتنا لنہدی انہم سبول سوابنا جو ہماری طاعت کیلئے تغدو کریں گے محنت کوشش کریں گے ہم ان کو سواب کے راستے دکھا دیں گے تو اس سے یہ مفہوم واضح ہوا یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں پر جو کلمہ جہاد ہے وہ اپنے عمومی معنی کو ادا کر رہا ہے صرف اسطلاحی جہاد اس سے مراد نہیں ہے خلاصہ یہ نکلا کہ ہر وہ کوشش اور محنت جو اللہ تک پہنچانے والی ہو جو دین کی تقویت کا باعث ہو تو وہ اس فضیلت کو شامل ہے ہر وہ انسان جو یہ محنت کوشش کرتا ہے اس کو اللہ کی معیت نصرت مدد حاصل ہوتی ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے سورہ انقبوت کو مکمل کر لیا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سورة الروم کو شروع کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت اور عشق نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ